اولیٹن کا وقائدہ آغاز کریں گے سب سے پہلے بات کریں گے اہام اجلاس کی صدر مسلم ڈیگنون شہباز شریف کی زیر صدارت آج اہام اجلاس اجلاس میں ازادی مارچ میں شرکت کے حوالے سے تبادہ خیال کیا جائے گا مسلم ڈیگنون کے وفت اور منافذ الرحمن میں ہونے والی ملاقات پر بھی تبادہ خیال کیا جائے گا ایک مرتبہ پھر آپ کو بتائیں گے صدر مسلم ڈیگنون شہباز شریف کی زیر صدارت آج اہام اجلاس اجلاس میں ازادی مارچ میں شرکت کے حوالے سے تبادہ خیال کیا جائے گا حکمت عملی بھی تشکیل دی جائے گی جبکہ مسلم ڈیگنون کے وفت اور مولانا فضل الرحمن میں ہونے والی ملاقات پر تبادہ خیال بھی کیا جائے گا اپ ڈیٹ کرتے چلے آپ کو اس ازادی مارچ کے حوالے سے صدر مسلم ڈیگنون شہباز شریف کی زیر صدارت اہام اجلاس آج ہوگا اجلاس میں آزادی باش میں شرکت کے حوالے سے تبادہ خیال کیا جائے گا جبکہ مسلم لیگ نون کے وفت اور مولانا فضل الرحمن میں ہونے والی ملاقات پر تبادہ خیال ہوگا بلکل گوشتہ روز پشاور میں ملاقات میں جو بھیجا گیا تھا تین رکنی وفت کمیٹی بنائی گئی تھی صدر مسلم لیگ نون کی جانب سے وہ آج اس میں شامل ہوگا اور اہم امور ہے جو کہ زیر بحث لائے جائیں گے اجلاس کی صدارت احسن اقبال نے کی تھی جبکہ کمیٹی میں اورنگ مریم اورنگ زیب اور ساتھ کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ امیر مقام بھی شامل تھے آج آپ کو بتا رہے کہ صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کی زیر صدادر اہم اجلاس ہوگا اور اجلاس میں آزادی مارچ میں شرکت کے حوالے سے تبادہ خیال کیا جائے گا جبکہ مسلم لیگ نون کے وفت اور ملافظ الرحمن میں ہونے والی ملاقات پر بھی تبادہ خیال کیا جائے گا آپ کو ایک بار پھر سے اپ ڈیٹ کریں گے کہ صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کی زیر صدادر آج اہم اجلاس ہوگا جبکہ اجلاس میں آزادی مارچ میں شرکت کے حوالے سے تبادہ خیال بھی کیا جائے گا جبکہ مسلم لیگ نون کے وفت اور ملافظ الرحمن میں ہونے والی ملاقات پر تبادہ خیال بھی کیا جائے گا ابھی آپ کو بتائیں کہ پنجاب امرجنسی سیروسز کے پندلہ سال مکمل ریسکیو ہیچ کواچر میں تقریب کا ریک آت کیا گیا جبکہ وزریعالہ پنجاب سردار عثمان بوزار تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کریں گے آپ اناظر دیکھ رہے ہیں اپنی ٹیلیویجن سکرینز پر وزریعالہ پنجاب سردار عثمان بوزار ہے جو کہ پہنچے ہیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی ٹیلیویجن سکرینز پر وزریعالہ پنجاب سردار عثمان بوزار تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کریں گے ان کا پورتپاک استقبال کیا جا رہا ہے یہاں پنجاب ایمیجنسی سرویس کے پندرہ سال مکمل ہونے پر ریسکیو ہیڈکارٹر میں تقریب کا احتمام کیا گیا ہے جس کے مناظر آپ کم دکھا رہے ہیں آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ وزیلہ پنجاب عثمان بزدار تقریب میں پہنچ گئے ہیں جبکہ انہیں پھولوں کا گلدستہ بھی اس موقع پر پیش کیا گیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیلہ پنجاب عثمان بزدار تقریب میں پہنچ گئے ہیں جس کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں بزدار تقریب میں پہنچ گئے ہیں جبکہ اس موقع پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ ریسکیو کاملہ بھی موجود ہے پنجاب ایمجنسی سرویس بھی موجود ہے جبکہ پندرہ سال مکمل ہونے پر تقریب کا احتمام کیا گیا ہے اور وزیر آرہ عثمان بزدار تقریب میں پہنچ چکے ہیں کچھ دے پہلے ان کا استقبال کیا گیا پھولوں کا گلدستہ انہیں پیش کیا گیا وزیر آلہ پنجاب سردار عثمان بزدار کی تقریب میں مطور مہمانی خصوصی شرکت ہاں مناظر دیکھ رہے ہیں کہ اس موقع پر سلامی بھی پیش کی گئی ہے سردار عثمان بزدار کا پرتپاک استقبال کیا گیا ہے ابھی پہنچیں گے وہاں آپ کو بتاتے شریک ریسکیو ہیچ کو آٹرس میں تقریب کا ریک آف کیا گیا ہے پجاب ایمجنسی سرویس کے پندرہ سال مکمل ہونے پر وزیر آلہ پنجاب سردار عثمان بزدار نے تقریب میں بطور مہمانی خصوصی شرکت کی ہے جی ہاں مناظر آپ کو ہم دکھا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ان کا استقبال کیا جا رہا ہے جبکہ آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں مناظر آپ کو ہم دکھا رہے ہیں اور پنجاب ایمجنسی سرویس کے پندرہ سال مکمل ہو گئے ہیں ریسکیو ہیڈکورٹر میں تقریب کا احتمام کیا گیا ہے اور وزیر آلہ عثمان بزدار کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کے مناظر بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور وزیر آلہ پنجاب عثمان بزدار موقع پر پہنچ گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ہم لائف مناظر دکھا رہے ہیں پنجاب ایمجنسی سرویس کے پندرہ سال مکمل ہونے پر ریسکیو ہیڈکورٹر میں تقریب کا احتمام کیا گیا ہے جس کے بعد جیسے ہی وزیر آلہ پنجاب عثمان بزدار پہنچے ہیں ان کا استقبال کیا گیا ہے انہیں پھولوں کا گلدستہ بھی پیش کیا گیا ہے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کیسی گہمہ گہمی نظر آ رہی ہے آپ کو ٹیلیویزن سٹرین پر بھی ہم دکھا رہے ہیں ریسکیو کا عملہ ان کے ساتھ موجود ہیں آپ سراندھ ان کے ساتھ موجود ہیں جبکہ پنجاب ایمجنسی سرویس کے پندرہ سال مکمل ہونے پر تقریب کا اتمام کیا گیا ہے اور ریسکیو ہیڈکوٹر میں تقریب کا اتمام کیا گیا ہے وزیر آلہ پنجاب عثمان بزدار تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کر رہے ہیں جبکہ آپ دیکھ سکتے ہیں مناظر آپ کے سامنے ہیں وزیر آلہ پنجاب کو مختلف جگہوں کا دورہ کرائے جا رہا ہے معاینہ کرائے جا رہا ہے انہیں کھولوں کا گلدستہ بھی پیش کیا گیا تھا اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں انہیں مختلف جگہ بریف بھی کیا جا رہا ہے مقامات کا دورہ کروایا گیا ہے تمام طرح امتظامات کے حوالے سے انہیں از خود جائزہ لیا ہے اسے قبل ان کا پرتباک استقبال کیا گیا بطور مہمان خصوصی انہوں نے اس تقریب میں شرکت کی ہے پنجاب سرویسز امرجنسی کے پندرہ سال مکمل ہوئے ہیں اور اس کی حوالے سے ریسکیو ہیڈ کوارٹرز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے تقریب کے ہی مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں وہاں پر تقریب کے حوالے سے جتے بھی انتظامات کے گئے ہیں مظاہروں کے حوالے سے جو کہ کچھ ہی دیر میں شروع ہوں گے ان کا دورہ کروایا جا رہا ہے عثمان بلسار کو از خود جائزہ لے رہی ہیں تمام طرح سرگرمیوں کا مزریعالہ پنجاب سردار عثمان بلسار کو اسطلامی بھی پیش کی گئی کچھ سر پہلے آپ کو ہم نے دکھایا پنجاب امرجنسی سیویسز کے پندرہ سال مکمل ہوئے ہیں اور ریسکیو ہیڈ کوارٹر میں تقریب کا ان ایکات کیا گیا بلکل ریسکیو ہیڈ کوارٹر میں تقریب کا اعتمام کیا گیا ہے جبکہ آپ دیکھ سکتے ہیں مناظر آپ کے سامنے اس وقت انہیں بقاعدہ عملی طور پر دکھایا جا رہا ہے کس طرح سے ریسکیو کا عملہ کام کرتا ہے اور انہیں مختلف جگہوں کا دورہ بھی کروائے جا رہا ہے حاضر ہوں گے سپری کے بعد ہمارے ساتھ ویلکم بیک اور ابھی آپ کو برائے راست لیشننگی چیئرمن متحدہ علماء بوٹ منجاب حافظ تاہر اشرفی پریس کانفرنس کر رہے ہیں غیر مولانا کو دینی چاہیے دھمکیے تو دینی نہیں چاہیے لیکن بہرحال علماء کا جو طرز عمل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو ابو جہل گالییں دیتا تھا اور وہ دعائیں دیتے تھے ہمارا طرز عمل تو یہ ہونا چاہیے باقی دھمکی تو نہ مولانا کو دینی چاہیے نہ غیر مولانا کو دینی چاہیے میں بڑا کلیر آپ کو بتاؤں بلا وجہ مدارس کو مشکہ ستم بنایا ہوا ہے پاکستان کے اندر تقریباً پچیس ہزار سے تیس ہزار کے قریب مدارس ہیں میں نہیں سمجھتا دس فیصد مدارس بھی جو ہیں وہ اس مارچ کا یا کسی بھی مارچ کا حصہ ہوں گے مدارس کا کام تعلیم دینا ہے مدارس کا کام اللہ وقال اللہ وقال رسول اللہ پڑھنا پڑھانا ہے اگر مدارس کے کوئی طالب علم جو جمعیت علماء اسلام کے ممبر ہوں یا جمعیت طلباء اسلام کے ممبر ہوں تو ان کو آپ مدارسہ سارا شوی کہتے ہیں کہ دھمکی ملانا کو بھی نہیں دینی چاہیے ہو غیر ملانا کو بھی جبکہ دس فیصد مدارس بھی ایسے نہیں ہیں جو مارچ کا حصہ بنے ایک بھائی پھر آپ کو بتائیں صدر مسلم دیگنون شہباد شریف کی زیر سزادہ جلاس اجلاس میں ازادی مارچ کے حوالے سے اقدامات کا جائزہ لیا جائے گا جبکہ انجینئر امیر مقام عبدالقادر بلوچ رانہ تنویر پرویز رشید بھی اس اجلاس میں شرکت کریں گے ایسین اقبال پرویز ملک اطاولہ تارت رانہ وشوم احمد بھی شرکت کریں گے اس اجلاس میں آپ کو بتاتے چلیں کہ ازادی مارچ کے حوالے سے اس اجلاس میں تبادہ خیال کیا جائے گا اور آپ کو بتاتے چلیں کہ انجینئر امیر مقام بھی اس میں شرکت کریں گے ابھی آپ کو بتائیں کہ پجاب میں امیر جنسی سیروسز کے پندرہ سال مکمل ہونے پر ریسکیو ہیڈکوارچر میں تقریب کا نکات کیا گیا نوزیرہ الاؤس بان بزدار اس وقت تقریب میں موجود ہے انہیں مختلف جگہوں کا جائزہ بھی کروائے جا رہا ہے بریف کیا جا رہا ہے انہیں امیر جنسی سیروسز کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ کیا کیا کام کیا جاتا ہے ریسکیو عملے کے جانب سے انہیں مکمل طور پر آگاہ کیا جا رہا ہے جبکہ آپ کو بتائیں گے کہ پنجاب امیر جنسی سیروسز کے پندرہ سال مکمل ہو گئے ہیں اس حوالے سے ریسکیو ہیڈکوارچر میں تقریب کا احتمام کیا گیا ہے تقریب کے مہمانے خصوصی وزیرا پنجاب کو اس وقت مختلف جگہوں کا دورہ کروائے جا رہا ہے جبکہ مختلف جگہوں پر عملی مظاہروں کا بھی منظارہ کروائے جا رہا ہے انہیں دکھایا جا رہا ہے کہ اس طرح سے ریسکیو کا عملہ کام کرتا ہے جائے وقع پر پہنچتا ہے یہ تمام سہولیات ہمارے پاس موجود ہیں ریسکیو کس طرح سے فرائصر انجام دیتا ہے پنجاب امیڈنسی سرویس کے پندرہ سال مکمل ہونے پر ریسکیو ہیڈکوارٹر میں تقریب کا احتمام کیا گیا ہے جبکل وزریالہ پنجاب سردار اسمان بوستار کی تقریب میں بطور مہمانے خصوصی شرکت ہوئی وہاں پر ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا مختلف مقامات اور امنی مظاہروں کا انہوں نے اسخود جائزہ دیا ہے اس موقع پر انہیں بریفی کیا گیا ہے پنجاب امیڈنسی سرویس کے پندرہ سال مکمل ہونے پر تقریب پر ایک آت کیا گیا ہے ریسکیو ہیڈکوارٹر میں جہاں پر سردار اسمان بوستار ہے جنہوں نے بطور مہمانے خصوصی شرکت کی وہاں پر انہوں نے مختلف مقامات کا دورہ کیا وہاں پر امنی مظاہرہ بھی دیکھا انہوں نے اسخود جائزہ دیا تمام تر مقامات کا امیڈنسی سرویس کے حوالے سے بھی انہیں بریف کیا گیا ہے اور ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی ٹیلیویجن سرویس پر تمام تر انتظامات اور ریسکیو امنے کی جانب سے دیگر سرگرمیوں کے حوالے سے بھی انہیں وقتن فوقتن بریف کیا جا رہا ہے اور مختلف مقامات جہاں پر انہوں نے اسخود جائزہ دیا اور دورہ بھی کیا ہے بلکل آپ کو اس وقت بھی ان کو جائزہ کروائے جا رہا ہے دورہ بھی کروائے جا رہا ہے جبکہ آپ دیکھ سکتے ہیں انہیں عملی مظاہرہ کر کے دکھایا جا رہا ہے کس طرح سے وہ ریسکیو عملہ کام کرتا ہے کہیں آگ لگ جائے تو کس طرح سے آپ پر قابو پایا جاتا ہے ریسکیو کا عملہ کس طرح ٹیم ورک کے ساتھ آپ کو بجانے میں مصروف عمل ہوتا ہے یہ ان کو اس وقت دکھایا جا رہا ہے وزیلہ پنجاب کو اور پنجاب امیڈنسی سرویس کے پندرہ سال مکمل ہوئے ہیں جس پر ریسکیو ہیڈکارٹر میں تقریب کا احتمام کیا گیا ہے اور اس وقت آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں ڈی جیو ریسکیو بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں جو کہ بریف کر رہے ہیں وزیلہ پنجاب کو اور آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے عملی مظاہرہ بھی دکھایا جا رہا ہے جی بلکل عملی مظاہرہ کیا جا رہا ہے ریسکیو عملے کی جانب سے انہیں بریف کیا جا رہا ہے ڈی جیو ریسکیو ریسکیو نصیر کی جانب سے کہ کس طرح سے ریسکیو اہلکار ہیں جو کہ مختلف قسم کی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں اور کسی بھی ناگہانی آفت کی صورت میں بروقت پہنچتے بھی ہیں اور کس طرح سے ان کی جانب سے ریسکیو کیا جاتا ہے وقوا کی جانب سے آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی ٹیلیویشن سکرینز پر وہاں پر اس وقت ڈی جیو ریسکیو موجود ہیں اسمان بزار کے ہمراہ جو کہ انہیں مختلف مقامات کا اور مختلف سرگرمیوں کا دورہ کروا رہے ہیں تمام تر انتظامات کے حوالے سے انہیں بریف بھی کیا جا رہا ہے آپ کو بتاتے چاہے پنجاب ایمرجنسی سرویسز کے پندرہ سال مکمل ہوئے ہیں اور اسی حوالے سے ریسکیو ہیڈکوارٹر میں تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے وزیراعلا پنجاب سردار اسمان بزار نے ریسکیو ہیڈکوارٹر میں تقریب جو کہ منعقت کی گئی ہے اس میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی ہے ڈی جی ریسکیو ان کے حملہ موجود ہے جنہوں نے انہیں مختلف مقامات کے حوالے سے بریف کیا ہے مختلف سرگرمیوں کا عملی مظاہرہ کیا گیا ہے ریسکیو ہیڈکوارٹر میں ریسکیو اہلکاروں کی جانب سے وقتاً فوقتاً انہیں عملی مظاہرے کے حوالے سے بریف بھی کیا گیا ہے جبکہ انہوں نے خود بھی مختلف مقامات کا دورہ کیا ہے بلکل ڈی جی ریسکیو خود مکمل دورہ کروا رہے ہیں وزیلہ پنجاب عثمان بزدار کو اس موقع پر آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے حمرہ دیگر افسران بھی موجود ہیں ریسکیو کا عملہ بھی بھرپور موجود ہیں ان کے ساتھ اور مختلف جگہوں کا دورہ کروایا جا رہا ہے مختلف انداز میں بریف کیا جا رہا ہے مختلف ریسکیو کے کاموں کے حوالے سے بھی آگا کیا جا رہا ہے کہ کس طرح سے آگ پر اگر کابو پانا ہو تو کس طرح سے ریسکیو کا عملہ موقع پر پہنچتا ہے اور کابو پاتا ہے اسی حوالے سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی بیمار ہو جائے کہیں کسی کے ساتھ کوئی حادثہ رنما ہو جائے تو اس کو کس طرح سے ریسکیو کیا جاتا ہے اس حوالے سے بھی ڈی جی ریسکیو خود سے وزیلہ پنجاب کو بریف کر رہا ہے کس طرح سے ان کا ادارہ کام کرتا ہے پنجاب ایمجنسی سرویسز کے پندرہ سال مکمل ہونے پر ریسکیو ہیڈکوارٹر میں تقریب کا احتمام کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ریسکیو عملہ مظاہرہ کر رہا ہے عملی مظاہرہ کر کے دکھا رہا ہے آگ پر کس طرح سے کابو پائے جاتا ہے اور کس طرح سے ٹیم ورک کیا جاتا ہے یہ عملی مظاہرہ کر کے دکھایا جا رہا ہے ان کی کس طرح سے تربیت کی جاتی ہے اس کا عملی مظاہرہ کیا جا رہا ہے اور اسی حوالے سے ڈی جی ریسکیو ہیں جو کہ خود انہیں ہر چیز کے حوالے سے ہر سرگرمی کے حوالے سے ہر عملی مظاہرے کے حوالے سے خود بریف کر رہے ہیں تمام طرح مقامات کا از خود جائزہ کیا ہے سردار عثمان بوزار نے اور ڈی جی ریسکیو ہیں جو کہ اس وقت انہیں خود بریف کر رہے ہیں امنی مظاہرہ بھی کیا جا رہا ہے مختلف سرگرمیوں کے حوالے سے ریسکیو اہلکاروں کی جانب سے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ انہیں بریف کیا جا رہا ہے کہ کس طرح ریسکیو املے کی جانب سے وقتن فوقتن پیدا ہونے والی مشکلات اور واقعات کے حوالے سے ان کی جانب سے کس طرح سے امنی مظاہرہ کیا جاتا ہے ریسکیو اہلکاروں کی جانب سے کس طرح سے مظاہرہ کیا جاتا ہے انہوں نے بھی دیکھا سردار عثمان بزدار ہیں جو کہ اس موقع پر موجود ہیں اور ڈی جی ریسکیو ہے رزوان نصیر جن کی جانب سے وقتن فوقتن دورہ کروایا جا رہا ہے مختلف مقامات کا ان کی جانب سے انہیں بریف بھی کیا جا رہا ہے ریسکیو عملہ کس طرح سے بروقت پہنچتا ہے اور کس طرح سے ان کی جانب سے مختلف سرگرمیاں ہیں جو کہ زیرے بحث لائی جاتی ہیں اور ان کا امنی مظاہرہ کیا جاتا ہے ان کا دورہ کروایا جا رہا ہے سردار عثمان بزدار کو بھی اور ڈی جی ریسکیو رزوان نصیر ہیں جو کہ اس وقت وہاں پر موجود ہیں مختلف شعبوں کا دورہ کروایا جا رہا ہے وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار کو جنہوں نے مہمان خصوصی اس تقریب میں شرکت کی ہے جو کہ پنجاب امرجنسی سروسز کے پندرہ سال مکمل ہونے پر منعقد کی گئی ہے بلکل پندرہ سال مکمل ہونے پر تقریب کا احتمام کیا گیا ہے جس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کو ڈی جی ریسکیو خود سے عملی مظاہرہ کے حوالے سے بھی بتا رہے ہیں بریف کر رہے ہیں جبکہ آپ دیکھ سکتے ہیں عملی مظاہرہ کر کے دکھایا جا رہا ہے کس طرح سے ریسکیو کا عملہ کام کرتا ہے کس طرح چاکو چوبن دستے کی طرح یہ کام فرائز تر انجام دیتا ہے اور پاکستان کا جھنڈا لہرہ ہے اس شخص کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے پاکستان کے ساتھ اظہاری اگجہتی کیا جا رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کو کس طرح سے ڈی جی ریسکیو بریف کر رہے ہیں دورے کے حوالے سے بتا رہے ہیں مختلف جگہوں پر دورہ کروائے جا رہا ہے مختلف واقعات سے نمٹنے کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ اگر اس طرح کی کسی قسم کی بھی کوئی ناغہانی آفت آ جائے تو اس سے کس طرح سے نمٹا جاتا ہے اس حوالے سے بھی مکمل طور پر آگاہ کیا جا رہا ہے جبکہ آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں اس موقع پر وزیراعلا پنجاب کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت انہیں جھنڈا بھی پیش کیا گیا ہے اور وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار نے اس جھنگے کو اپنے ہاتھ میں لے کے اور ہلایا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مناظر آپ کے سامنے ہیں اور اس وقت آپ کو دکھا رہے ہیں کس طرح سے تیراکی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے تیراکی کا مظاہرہ کر کے دکھائے جا رہا ہے کس طرح سے اگر کسی قسم کا کوئی زلزلہ آ جائے یا توفان آ جائے سیلاب آ جائے تو اس میں بھی جو ہے نمٹنے کی تمام طرح تیاریاں ان کے پاس موجود ہیں ہر طرح کی سیچویشن سے نمٹنے کے لیے ہر وقت ہم وقت تیار ہے پنجاب امیسی سرویس کے پندہ سال مکمل ہونے پر ریسکیو ہیڈکارٹر میں تقریب کا اتمام کیا گیا ہے اور اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وزی اللہ عثمان بزدار کو تقریب میں آگاہ کیا جا رہا ہے بریف کیا جا رہا ہے خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین آگے بڑھیں کچھ دیگر خبریں شامل کریں آپ کو بتائیں کہ مہنگائی سے ستائے شہریوں کے لیے ایک اور نیا تحفہ تیار کر لیا گیا ہے حکومت نے میٹرو بس کے بعد ایل ٹی سی کی بسوں پر بھی کرایا بڑھانے کی تجویز دے دی ہے تجویز کے حوالے سے جانتے ہیں علی رامے سے جی علی رامے مہنگائی کی ستائی عوام پر ایک نیا بوجھ ڈالا جا رہا ہے پنجاب حکومت کی طرف سے پہلے میٹرو بس اور سپیڈو بس کا کرایا بڑھایا گیا اور اب نون ایسی جو لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی کی بسیں شہر کے مختلف روٹس پر چلائی جاری ہے ان کا کرایا بڑھانے کے لیے مہنگائی ٹرانسپورٹ کی طرف سے سامنی وزیلہ پنجاب کو عرصال کر دی گئی ہے اور دلائے نے بتایا کہ دس روپے کا کرایا بڑھایا جا رہا ہے اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ شہر میں جو نیجی ٹرانسپورٹ کمپنیز ہیں ان کی طرف سے مزید کرایا بڑھائے گئے اور ان کی ٹرانسپورٹ بہتر ہو رہی ہے جبکہ جو لار ٹرانسپورٹ کمپنی کی جو ٹرانسپورٹ ہے وہ بہتر نہیں اور اس پر پنجاب حکومت ایک عرب سے زائد کی سبسلی بھی دے رہی ہے لیکن اس کے باوجود وہ مارڈل بہتر نہیں اور اب بزنس کے حوالے سے تو اسی پر حکومت پنجاب نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کے قرآن میں مزید دا سبے کا اضافہ کیا جائے اب اس کے لیے سمری وزیلہ پنجاب پر سال کی گئی اور اب یہ معاملہ کیبرنٹ تو اوپر بھیجا گیا ہے کہ کیبرنٹ جو ہے وہ اس کے منظوری کے بعد اس کا بقیادتوں پر اجرہ کیا جائے گا اور اس کا بقیادتوں پر نافذ کیا گیا ٹھیک ہے تجویز دی گئی ہے بہت شکریہ علی راوے اور ابھی آپ کو براہ راستی ایجنے کے پنجاب ایمرجنسی سرویسز کے پندرہ سال مکمل ہونے پر ریسکیو ہیچکوٹر میں تقریب کا نکات کیا گیا ہے بی جی ریسکیو خطاب کر رہے ہیں بڑھتے گئے خنجانے بعد علاقوں میں جانا بہت مشکل ہو گیا تھا تو ہم نے موٹر بائک ایمبلنس سرویسز کا آغاز کیا جس نے اب تک تین لاکھ ستاسی ہزار سے زیادہ انسیڈنٹس پہ ایوریج رسپونس ٹائم چار منٹس کے ساتھ رسپونڈ کیا ہے جو کہ ایک انٹرنیشنل میار کے اوپر آتا ہے سر ہمیں ہیلتھ میں جو ایمبلنسز تھی ان کا سسٹم نہیں تھا اور ہمارا جو تھا رسپونس کا ابھی وقت ہوا ہے ہمارے ساتھ رہ گیا بڑھ کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور ابھی آپ کو بتائیں گے محولیاتی آلودگی اور پیٹرول کی بچت بزلی سے چلنے والی سائیکل موڈر سائیکل اور موڈر سائیکل رکشہ متعارف کروایا گیا ہے اس حوالے سے مزید افصالات جانیں گے حسن علی سے حسن علی بتائے گا کتنے ریٹ لگائے گئے ہیں ان کے درائیونڈ روڈ پہ موجود ہوں اور یہاں پہ جولٹا الیکٹرک کی جانب سے جو بجلی سے چلنے والی موڈر سائیکل ہے وہ بنائی گئی ہے موڈر سائیکل کے ساتھ سائیکل جو ہے وہ بھی بنائی گئی ہے تاکہ محولیاتی آلودگی سے بچنے کے ساتھ ساتھ جو اخراجات ہیں پیٹرول کے اخراجات ہیں یا موبلائل کے اخراجات ہیں ان سے بچا جا سکے ان موڈر سائیکلز میں کسی قسم کا پیٹرول جو ہے وہ نہیں ڈلتا جبکہ موبلائل بھی جو ہے وہ نہیں ڈالا جاتا یہ موڈر سائیکلز جو ہیں یہ ٹوٹل بجلی سے چلائی جاتی ہیں اسی والے سے مزید بات کریں گے یہاں پہ مرسط افتخار جتوئی صاحب جو کہ کمپنی کے مارکٹنگ مینجر ہیں وہ موجود ہیں ان سے مزید پوچھیں گے جی جتوئی صاحب یہ بتائیے گا کہ ان کی کیا سپیسیفیکیشنز ہے اور یہ خیال کس طرح آیا کہ الیکٹرک بائیکس جو ہیں وہ بنائی جائیں جی سر بیسیکلی ہم نے تین موڈلز لانچ کی ہیں ان میں ایک ای ون ٹو فائیو ای ہنڈرینڈ اینڈ ای سیونٹی جو فرسٹ موڈل ہے ای ون ٹو فائیو وہ ایک دفعہ چارجنگ میں ایک سو بیس سے ایک سو تیس کلومیٹر ڈسنس کور کرے گا اور اس کی ٹاپ سپیڈ ہے جو نینٹی کلومیٹر پر آر ہے اور میرے خیال میں یہ مور دن این ایف ای فار الیکٹرک بائیک ہے اور جو ہمارے سیکنڈ موڈل ہیں یہ جو یہ ہے یہ ہنڈرینڈ موڈل ہیں سیکنڈ موڈل ہے ہنڈرینڈ ون وہ ایک دفعہ چارجنگ میں نینٹی کلومیٹر کرے گا اور اس کی ٹاپ سپیڈ ہے سیسٹی تو سیونٹی کلومیٹر پر آر سیمیلرلی ہم نے سیونٹی موڈل لانچ کی ہے سیونٹی موڈل جو ہمارا ہے وہ ایک دفعہ چارجنگ میں وہ بھی سیسٹی تو سیونٹی کلومیٹر کرے گا اور اس کی ٹاپ سپیڈ ہے سیسٹی تو سیونٹی کلومیٹر پر آر جیسے کہ میرے ست یہاں پہ افتخار جتوئی صاحب موجود تھے ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ جو ایک نیا کونسپٹ ہے کہ الیکٹرک بائیک جو ہے وہ لائی جائے پاکستان میں اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ پاکستان میں جو